موسیقی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان گیارہ جنوری وہ تاریخ جب کورنا سے دنیا میں پہلی موت ہوئی تھی تین سو پینسٹھ دن بعد گیارہ جنوری کو ہی چائنیز وائرس کے انت کو لے کر سب سے بڑی خبر آئی ہے 130 کروڑ ہندوستانیوں کو کورنا سے بچانے والا کوچ پہنانے کی تیاری پوری ہو چکی ہے پردھان منتری موڈی نے چینی وائرس سے محفوظ رکھنے کا پورا پلان دیش کے سامنے رکھ دیا ہے کورنا کی ویکسین کسے لگے گی ویکسین لگانے کی پرکریا کیا ہوگی ویکسین فری ہوگی یا پھر پیسے لگیں گے پیسے سرکار دے گی یا خود خرچ کرنے ہوگے دنیا کے سب سے بڑے ویکسینیشن کو لے کر ہر سوال کا جواب دیتی یہ سپیشل رپورٹ دیکھئے جس کورنا نے سال بھر ستایا جس وائرس سے ہر کسی نے خوف کھایا چین کے اسی پاپ کا انت قریب آیا نئے سال کے دس دن بعد ہی 130 کروڑ ہندوستانیوں کو کورنا کبح پہنانے کی تیاری ہو چکی ہے ہماری کوشش سب سے پہلے ان لوگوں تک کورونا ویکسین پہنچانے کی ہیں جو دیش واسیوں کی سواستہ سرکھا میں دن جھوٹے ہوئے ہیں جو ہمارے ہیلت ورکرز ہیں سرکاری ہو یا پرائیوٹ پہلے ان کو ٹکا لگایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو صفائی کرمچاری ہیں دوسرے فرنٹ لائن ورکرز ہیں سینیبل ہے پولیس اور کینریبل ہے ہوم گارڈ ہے ڈیجاستر منجمنٹ وولنٹیر سمیت تمام سیویل ڈیفنس کے جوان ہے کنٹینمنٹ اور سرویلنس سے جوڑے ریونیو کروچاری ہیں ایسے ساتھیوں کو بھی پہلے چرنوں میں ٹکا لگایا جا رہا ہے صدی کی سب سے بڑی تراثدی کے موقع پر جنہوں نے سب سے بڑا مورچہ سمحالا تھا سب سے پہلے انہی فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی ویکسینیشن دو فیز میں ہوگا پہلے فیز میں تین کروڑ ہیلتھ کیر اور فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگے گی اس کے بعد پچاس ورش سے زیادہ عمروالوں کو ٹکا لگے گا ہائی رسک میں آنے والے ستائیس کروڑ لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی اگست تک تیس کروڑ لوگوں کو ٹکا لگایا جا چکا ہوگا یعنی روزانہ قریب تیرہ لاکھ لوگوں کو ٹکا لگایا جائے گا پہلے تین کروڑ لوگوں کا خرچ سرکار اٹھائے گی کوووین نام کا ایک ڈیجیٹل پیٹ فرم بھی بنایا گیا ہے کوووین پہلے ٹکے کے بعد ایک ڈیجیٹل ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جنریٹ کرے گا لابھارتی کو یہ سرٹیفکیٹ ٹکا لگانے کے بعد ڈیجیٹلی تورن دینا جروری ہے کس کو ٹکا لگ چکا ہے یہ تو اس سرٹیفکیٹ سے پتا چلے گا ہی ساتھ ہی دوسری ڈوز جس کو کب لگے گی اس کے ریمائنڈر کے روپ میں بھی یہ کام کرے گا دوسری ڈوز کے بعد فائنل سرٹیفکیٹ دیا جائے گا ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا یعنی ڈی سی جی آئی نے ایمجنسی یوز کے لیے دو ویکسین کو منظوری دی ہے پہلی ویکسین کووی شیلڈ ہے جسے ایسٹرازینکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے مل کر بنایا ہے دیش میں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کووی شیلڈ کا پروڈاکشن کر رہی ہے ہماری دونوں ویکسین دنیا کی دوسری ویکسین سے جیادہ کاسٹ ایفیکٹیو ہے ہم کلپنا کر سکتے ہیں اگر بھارت کو کورونا ٹکا کرن کے لیے بیدیسی ویکسین پر پوری طرح نیر بھر رہنا پڑتا تو ہمارے کیا حالت ہوتے کتنی بڑی مشکل ہوتی ہم اس کا اندار لگا سکتے ہیں یہ ویکسین بھارت کی ستھیتیاں اور پرستھیتیاں کو دیکھتے ہوئے نرمت کی گئی ہے یہ تصویریں پورے میں سیرم انسٹیٹیوٹ کے باہر کی ہیں جہاں سے ویکسین کی خیپ پورے دیش میں بھیجے جانے کی تیاری ہو چکی ہے ویکسین کے ایک ڈوز کی قیمت دو سو روپے ہوگی کورونا ویکسین کے دو ڈوز ہوں گے انہیں 28 دن کے فاصلے پر دیا جائے گا سبھی کو دو ڈوز لگانے ہوں گے تب ہی ویکسین شیڈیول پورا ہوگا کووی شیلڈ کی پانچ کروڑ ڈوز تیار ہیں ہر ہفتے ایک کروڑ سے زیادہ ڈوز کی سپلائی کی جا سکتی ہے ویکسین کو دیش کے کونے کونے میں سپیشل ٹرکس کے ذریعے پہنچایا جائے گا ہر راج ہر کینڈر ساسیت پردیش کو یہ سنیشت کرنا ہوگا کہ افہاؤں پر ویکسین سے جڑے اپرپچار کو کوئی ہوا نہ ملے اپسو اور بڑسے بات نہیں ہونی چاہیے دیش اور دنیا کے انیک سارتھی تتوہ ہمارے اس احبیان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں کورونا ویکسینیشن کو لے کر پردھان منتری موڈی نے راجوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ میٹنگ کی جس میں کورونا کے حالات کے ساتھ ہی ٹیکہ کرن کو لے کر چرچا کی گئی جس کا لب و لباب اس طرح ہے سولہ جنوری سے دیش میں کورونا ویکسین لگے گی سب سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کا ویکسینیشن ہوگا اگست تک تیس کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگے گا تین کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگانے کا خرچ سرکار اٹھائے گی ہماری کورونا ویکسین دنیا میں سب سے سستی ہے کوویشیلڈ ویکسین کی قیمت دو سو روپے ہوگی ویکسینیشن کے لیے کوون پر ریجسٹریشن ضروری ہوگا ویکسین کو لے کر افوان ہیلنے سے روکے دیش میں ابھی چار اور کورونا ویکسین پروسس میں ہیں وی آئی پی اپنی باری آنے پر ہی ویکسین لگائیں پردھان منتری موڈی نے اس بات پر زور دیا کہ ہر راجے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نیتا اپنی باری آنے کے بعد ہی ویکسین لیں نہ کی لائن توڑ دیں ویکسین اور ٹکا کرن کی ان باتوں کے بیچ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کوویڈ سے جڑے جو پروٹوکول ہم فولو کرتے آ رہے ہیں ان کو اس پوری پرکریا کے دریان بھی بنائے رکھنا ہے تھوڑا سا بھی لوجنیس نقشان کر سکتا ہے اور یہی نہیں جن کو ٹکا لگایا جا رہا ہے وہ بھی سنکرمن کو روکنے کے لیے جو سابدھانیاں ہم لیتے رہے ہیں ان کو فولو کرتے رہے ہیں یہ سنیچت کرنا ہی ہوگا ویکسینیشن کے نئے دور میں بھارت قدم رکھنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے موڈی کی رننیتی سے کورونا وائرس کی ہارٹ تیہ ہے کیونکہ اب تک ہندوستان میں بھلے ہی ایک کروڑ چار لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہوں لیکن یہ پردھان منتری کی ہی سوج بوجھ تھی جو ایک کروڑ سے زیادہ لوگ اس مہاماری سے رکاور ہوئے جو دنیا میں سب سے بڑا رکاوری ریٹ ہے اسی لئے اتمنان رکھیں بھروسہ رکھیں کی چین کے وائرس کا سمپون انت بہت قریب ہے اب بات امریکہ کی کرتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں جن کے خلاف مہا بیوگ لانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے 20 جنوری کو بائیڈن امریکہ کے چھالیس میں راشترپتی کے طور پر شپت لے کے لیکن اس سے پہلے واشنگٹن سے ایک بہت سنسنی خیز قبر سامنے آئی ہے یہ رپورٹ دیکھیں ایسا ہی ہوگا اسی طرح جو بائیڈن دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی گدی پر ویراجمان ہونے سے پہلے شپت لیں گے بے true faith and allegiance to the same that i take this obligation freely that i take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion without any mental reservation or purpose of evasion America کے چھالیس میں راشترپتی کی گدی پر Biden کی تاج پوشی کو دنیا دیکھے گی the duties of the office on which i am about to enter the duties of the office upon which i am about to enter so help me God so help me God congratulations there we have it capital hill کے اہاتے میں ہزاروں لوگ امریکہ کی طاقت اور وراثت کا دیدار کریں گے لیکن جس گھڑی کا کروڑوں امریکی شدت سے انتظار کر رہے ہیں اسی پر خطرے کی آشنکہ کے بادل منڈرانے لگے ہیں سوال یہ ہے کیا بائیڈن کی شپت میں کوئی سازش ہے کیا امریکہ میں پھر سے ہنسا ہو سکتی ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ امریکہ کے راشترپتی کی شپت سے پہلے بڑی سازش کی جانکاری ملی ہے ایک رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں ویسپوٹک سے بھرا ٹرک ملا ہے ٹرک میں گیارہ بم ایک اسولٹ رائیفل ایک ہینڈ گن ملی ہے خاص بات یہ ہے کہ ٹرک کو کپٹل ہل بلڈنگ سے دو بلوک کے فاصلے پر پارک کیا گیا تھا یہ ایک چھوٹا پک اپ ٹرک تھا اس کا مالک الاباما کا رہنے والا ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن راشترپتی کے شپت گرہن سماروں سے چند روز پہلے ہتھیاروں کا زخیرہ ملنے سے ہڑکمپ مچ گیا ہے امریکہ طاقتور اور ترقی پسند ملک ہے امریکہ سمحلنا اور سمحالنا جانتا ہے فیلحال بات دیش کی کرتے ہیں گیارہ جنوری کی تاریخ دیش کے لیے خاص ہے دیش کے دوسرے پردھان منتری لال بہادر شاسری کا گیارہ جنوری کے ہی دن انیس سو چھیاسٹ میں تتکالین سوویت سنگھ کے اس بیکستان کے تاشکنت میں ندھن ہو گیا تھا لال بہادر شاسری نے ہی جے جوان جے کسان کا نعرہ دے کر انیس سو پیسٹ کی جنگ میں پاکستان کو مو توڑ جواب دیا تھا وہ دیش کے ایسے پردھان منتری تھے جن کی ایک آواز پر دیشواسیوں نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا تھا حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ 54 سال بعد بھی شاسری جی کی موت کی کہانی رہنس سے بنی ہوئی ہے یو سٹاپ نائن روز سدھے ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار